بار بار نظر کی حفاظت مرد کے لیے سب سے بڑا فتنہ ہی عورت ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا اور عورت مرد کی اس فترت کو جانتی ہے لہذا وہ مرد کی اس مجبوری سے فائدہ اٹھا کے کنگال کر دیتی ہے اس کو آج کل جو گل فرینڈ اور بوائی فرینڈ کا تصور ہے نا اس میں جو لڑکیاں دوستی کرتی نا وہ پیسوں کے لیے کرتی ہیں میں اکثر واقعہ بتاتا نا وہ ایک آدمی اپنی گل فرینڈ کے ساتھ چلا گیا ہوتل پہ کہتا ہے بھائی اللہ کے نام پہ دو دودھ پتی دے دو ہوتل والے نے کہا دو دودھ پتی کے ساتھ پر کہہ رہے ہیں ایک گل فرینڈ کے لیے کہتا ہے کمبغت جب تو اتنا غریب ہے بیکاری ہے تو گل فرینڈ رکھی بھی کیوں ہے تو کہتا ہے بھائی بیکاری تھا اس لیے نہیں رکھی رکھ کے بیکاری بن گیا ہوں پہلے اپنے پیسوں سے ہی خریدتا تھا سارے پیسے اس پہ خرش کر دی ہیں کھا گئی ہے آج ہم نے سورہ اعراف ختم کی ہے مکمل پڑی ہے آج انشاءاللہ زیادہ وقت نہیں لوں گا کل بھی کافی دیر ہو گئی تھی سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے اہل جنت اور اہل جہنم کی جو آپس میں بات چیت ہوگی اس کو بیان فرمایا ہے وَنَادَا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارُ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقَّ جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے تو ان کے جو دوست اہباب دنیا میں ان کے ساتھ تھے مگر اللہ کی نافرمانی کیا کرتے تھے دین پر نہیں تھے اور اللہ کی آیات کا یقین نہیں کرتے تھے آج جب اللہ کا حکم کسی کو بتایا جاتا ہے نا اور یہ بتایا جاتا ہے کہ اس حکم کے پورا کرنے میں یہ ملے گا اور اگر اللہ کے اس حکم کو توڑا عورت نے پردے کا حکم زندہ نہیں کیا مرد نے نماز کی پابندی نہیں کی داڑی شریعت کا حکم ہے اس کی حکم موضولی کی رشوت ہے حرام خوری ہے یہ سارے شریعت کے حکام دو چیزوں کی وجہ سے انسان ان پر عمل کرتا ہے ایک جہنم کا خوف ایک جنت کی لالچ جتنے لوگوں کے چہرے پہ ماشاءاللہ داڑیاں نظر آ رہی ہیں یہ سب جنت کے شوق میں ہے بھی اللہ کا حکم ہے یہی وجہ ہے کہ غیر مسلم میں کسی کے چہرے پہ داڑی نہیں ہوتی جنت کا یقین نہیں ہے مسلم معاشرے میں جتنی خواتین باپردہ نظر آتی ہیں اس زمانے میں پہلے زمانے میں تو پردہ کلچر کا حصہ تھا لیکن اس زمانے میں جو خاتون پردہ کر رہی ہے خاص طور پر اپنے چچزاد بھائی پھوپیزاد بھائی بہنوی سے دیور سے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ کس شوق میں ہے جنت کی لالچ میں اور جہنم کے خوف سے کہ کہیں جہنم کی آگ میں نہ چلے جائیں تو جن کو یقین ہے وہ عمل کرتے ہیں جن کو یقین نہیں ہے تردد ہے وہ پیچھے رہتے ہیں تو اللہ نے قرآن مجید میں اہل جنت کا وہ مقالمہ جو مستقبل میں ہوگا اس کو پہلے نقل کیا ہے تاکہ عبرت حاصل ہو جائے فرمایا جنت والے لوگ آگ والے لوگوں سے پوچھیں گے جہنم نہیں فرمایا بلکہ آگ نار عربی میں آگ کو کہتے ہیں وہ لوگ جو آگ میں جل رہے ہوں گے ان سے پوچھیں گے ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا ہمارے رب نے ہم سے جو وعدے کیے تھے ایمان پر نماز پر روزے پر زکاة پر صدقات و خیرات پر داڑی پر پردے پر غیبت سے بچنے پر رشوت سے بچنے پر حلال پر اکتفاع کرنے پر ہمارے رب نے ہم سے جو وعدے کیے تھے قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا ہم نے تو اپنے وعدوں کو رب کے وعدوں کو سچا پایا وہ کیا وعدے ہیں جنات تجری من تحتها الانہار ایسے گھنے باغات جن کے نیچے نہریں بھیتی ہوں گی قُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَا جب بھی کوئی پھل ان کے پاس لائے جائے گا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْل کہیں گے یہ پھل تو ہم نے دنیا میں بھی کھایا ہے اہلِ جنت کو جو پھل دیے جائیں گے وہ پھل ہوں گے جو دنیا میں بھی کھاتے تھے لیکن ذائقہ بہت آلہ ہوگا وہی پھل دنیا میں جو کھاتے تھے وہی آخرت میں کیوں دیے جائیں گے کوئی اور پھل جنت میں بنا دیے جاتے اس کی وجہ علماء نے بیان کی ہے کہ جس چیز سے انسان مانوس ہوتا ہے اسے کھانے میں مزا آتا ہے اسے دیکھ کے لالچ پیدا ہوتی ہے دل میں آپ کبھی کسی ایسے علاقے جائیں جہاں آپ نے وہ پھل اس علاقے کا کبھی کھایا ہی نہیں ہے تو آپ کھاتے ہوئے پترائیں گے پتہ نہیں کیسا ہو پہلی دفعہ میں اچھا بھی نہیں لگے گا کہتے ہیں نا ٹیسٹ گین کروانا پڑتا ہے یہ جو کمپنیاں ہیں نا ملٹی نیشنل یہ پہلے فری بانٹتی ہیں بوتلیں یہ ڈیو جب آئی ہے نا تو فری بٹی ہے شروع میں تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا عادی بنا دو پھر خود پیسوں سے خریدیں گے ابھی فری میں بھی کوئی نہیں پیے گا تو ٹیسٹ گین کروانے کے لیے فری میں کھلائی جاتی ہے ہمارے ہاں انگلینڈ سے کچھ لوگ آئے مدرسے میں تو گرمی تھی شدید ہمارے استاز نے ستو رکھ دیا ان کے سامنے وہ ایک گھونڈ پی کے اُلڈیاں کر رہے ہیں کیا ہے وائی تو ان کے لیے پھر وہی پیپسی منگوائی ستو ستو ہے طاقتور چیز پیپسی کیا ہے اس کے مقابلے میں لیکن انہوں نے کبھی ستو سنا ہی نہیں نہ دیکھا ہی نہیں ان کو کیا پتا کہ ستو کیا ہوتا ہے تو جس چیز سے انسان پہلے سے معنوس ہوتا ہے اس کو دیکھ کے طبیعت بھڑک جاتی ہے اس لیے فرمایا اہل جنت کو دنیا میں دنیا کا جو انار ہے نا انار جو دنیا میں بھی ہوتا ہے ایسا پھل ہے جو دنیا میں دیکھا ہوا ہے انار ہوگا انگور ہوگا کھجور ہوگا ایسے ایسے پھل ہوں گے مگر لذت بے پناہ ہوگی ان میں چار نہریں قرآن مجید میں اللہ نے اہل جنت کے لئے ذکر کی ہیں یہ چاروں نہریں وہ ہیں جن سے ہم معنوس ہیں شراب کی نہر شرابیوں کو دیکھو کیسے شوخ سے شراب پیتے ہیں جو بچتے ہیں وہ کیوں کہ بھئی گناہ ملے گا دل تو چاہتا ہے ان کو ٹن دیکھ کے نا کہ وہ دائیں بائیں گھوم رہے تو ظاہر ہے بڑے مزے میں ہیں تب ہی تو دائیں بائیں ہو رہا ہے وہ سارے غم بھلا کے بیٹھا ہوا ہے اور باتیں بڑی عجیب عجیب کر رہے ہیں سب غم بھلا کے ہے بلکل تو دل چاہتا ہے یار ایک دو گھونٹ ہم بھی لگا لیں لیکن کیوں نہیں لگاتے نبی نے فرمایا جو دنیا میں پیے گا آخرت میں نہیں ملے گی آخرت میں نہیں ملے گی رب اپنے ہاتھ سے پلائے گا شراب تہور تو اللہ نے شراب رکھی شہد رکھا اللہ نے جنت میں اور دودھ رکھا ایسا دودھ جس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوں گا تازہ دودھ تازہ دودھ اس کی نہریں ہوں گی کتنی خوبصورت لگیں گی وہ نہریں بہتی ہوئی اللہ نے قرآن میں سب سے زیادہ تذکرہ جنت کا اور جہنم کا کیا ہے سب سے زیادہ ہر رکوم جنت کی بشارت اور ہر رکوم جہنم کی وعید ایک طرف عذاب بہت شدید آگ اور دوسری طرف لذت بہت زیادہ لذت الشاربین فرمائے پینے والوں کے لئے لذیذ نہیں ہے بلکہ لذت ہے مبالغہ ہے یہ تو ایسی ایسی نعمتیں انسان کی فطرت ہوتی ہے طبیعت ہوتی ہے کہ جب اس کو دنیا کی ہر چیز میسر ہو تو نوکر چاکر بھی ہونے چاہیے خدمت کے لئے جنت میں نوکر چاکر کی ضرورت ہی نہیں ہے وہاں تو جس چیز کی خواہش ہوگی وہ سامنے لیکن اس سے انسان بور ہو جاتا ہے سمجھا رہی ہے نا بات دنیا میں انسان کی چاہت کیا ہوتی ہے میں سیٹ ہوں میرے ماں تحت ملازمین ہوں یہ صرف مرد کی خواہش نہیں خواتین کی بھی ہوتی ہے خواتین کی بھی خواہش ہوتی ہے کچھ ذرا روب شہر پہ تو چلتا نہیں بلکہ آج کل تو اسی پہ چل رہا ہے بیچارے پہ تو اس کو بھی تھوڑا سا ناپ کے رکھا ہے پوری گردن ناپی بھی ہے اس کی باہر جاتا ہے تو فوراں میس کال جہاں جہاں جا رہا ہے جیسے امریکہ سیٹلائٹ کے ذریعے بھی ایسا کسی کو ٹریس نہیں کرتا جیسے آج کل بی بھی موبائل کے ذریعے ٹریس کرتی ہے کدھر بیٹھا ہوا ہے تو خواتین کی بھی خواہش ہوتی ہے ماتہت ہونے چاہیے آرڈر چلا ہوں جس پہ مرک کی بھی خواہش ہے اللہ نے کیا فرمایا جنت میں خدمت کے لیے خوبصورت بچے ہوں گے خوبصورت بچے اور دیکھئے اس کے حسن و جمال کے قرآن نے تعریف کیسی کی ہے دو چیزیں بیان کی آپ کو محل میں ایسا محل جو بے جوڑ موتی کا محل ہوگا موتی کا محل ہوگا موتی کی ایٹیں ایسی جس میں جوڑ نہیں ہیں غرف مبنیتن اور بالا خانے ہوں گے اور جن کے نیچے نہریں بھی رہی ہوں گی باغات ہوں گے مدھام مطان گہرے باغات کسی ایسے علاقے میں چلے جائیں جو بہت بارشیں ہوتی ہوں بہت زرخیز علاقہ ہو تو اندھیرہ ہوتا ہے وہاں درختوں کی چھاؤں کا اور وہاں جو ہے اتنی سبزہ ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے اندھیری رات ہام مطان گہرے درخت ہوں گے اطوفہ دانیا ایسے پھلوں سے بھرے ہوئے ہوں گے کہ وہ پھلوں کے بوجھ سے ٹہنیا زمین کو چھو رہی ہوں گی کبھی باغ میں جا کے آم کھاؤ یہ مزہ نہیں آتا ہے یہ سبزی منڈی سے خرید کے کھانے میں پیٹی سے نکال کے ہمارے شاگردیں ان کے آم کے باغات ہیں کبھی آپ کو پتہ بتاؤں گا آپ جائیں تو وہ جب آم تیار ہوتا ہے نا اور سیب کا جا کے دیکھو آم کو تو آج کل کچھا ہی اتار لیتے ہیں سیب کے باغات جا کے دیکھو شاخوں پہ جو جھالریں لٹک رہی ہوتی ہیں ان کی خوبصورت کیا بہترین منظر ہوتا ہے انگور کی بیلے میں انگور کیسے خوشیں لٹک رہی ہوتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ اطوفہ دانیا ایسے بہترین باغات میں داخل کروں گا جن کے پھل تہنیاں بوجھ سے لٹک رہی ہوں گی تو وہاں خدمت کی کیا ضرورت لیکن فرمایا کہ آلی شان محلات ہوں گے ان میں تمہیں خدمت کے لیے بچے دیا جائیں گے اتنے پیارے اتنے خوبصورت اور اتنے زیادہ کہ قرآن نے ان کا نقشہ بڑا عجیب کھیچائے ہم اور آپ وہ الفاظ لا ہی نہیں سکتے جو قرآن لے کر آیا ہے فرما اذا رأیتہم حسیبتہم لعل امن ثورا جب تو ان بچوں کو دیکھو گے تو ایسا لگے گا جیسے تسبیح کے دانے ٹوٹتے ہیں خوبصورت موٹی والے وہ دانے کیسے بکھر جاتے ہیں خوبصورت موٹیوں کے دانے تو جنت میں تمہیں ایسے بکھرے ہوئے نظر آئیں گے جو تمہاری خدمت پر معمور ہوں گے جب یہ جھلکتی ہوئی شراب کے پیالے لے کر آئیں گے تو فرمایا کہ دوستوں میں سہیلیوں میں دھکم پیل ہوگا ایک دوسرے کے ساتھ مزاق ہوگا دنگا مستی جی سے کہتے ہیں وہ ہوگا اس پیالوں کو جھپٹنے کے لیے یہ اس کا اپنا ایک مزا ہے اپنا ایک لطف ہوتا ہے اگر یہی بٹن دبایا فوراں چیز حاضر تو مستیوں کا مزا تو نہیں آئے گا نا پھر دیکھو بڑے بڑے لوگ بھی تفریق کے لیے جاتے ہیں کیونکہ وہ بھی آفس میں بٹن دبا دبا کے تھگ جاتے ہیں ہر کام بٹن دبایا چاہے آگئی بٹن دبایا پولیس آگئی سب کچھ بٹن دبا کے آجاتا ہے تو وہ بھی انٹرٹینمنٹ کے لیے ذرا نکلتے ہیں کیار تھوڑا تفری ہو جائے تھوڑا حلہ گلہ ہو جائے ان کو پتا یہ نیچرل لائف نہیں ہے بٹن دبانے والی تو وہ تو روپ دوب کے لیے کرتے ہیں تو اللہ نے جنت میں یہ دنیا کا جو فطری مزا ہے یہ جنت میں بہت زیادہ رکھا ہے فرمایا جھگڑیں گے ایک دوسرے لڑیں گے دھکم پیل ہوگی اس شراب کے پیالے کو پینے کے لیے کیونکہ اس دھکم پیل کا اپنا مزا ہے اپنا لطف ہے لیکن اس دھکم پیل کے نتیجے میں دشمنیاں نہیں ہوں گی لا لغون فیہا ولا تاثیم بعض دفعہ دنیا میں مزاق گلے پڑ جاتا ہے کسی کو دھکا دیا ذرا زور سے ٹانگ ٹوڑ گئی اب بیٹھے میں مزاق گلے پڑ گیا تو اللہ نے یہ مزا بھی رکھا ہے اور خواتین کے لیے اللہ نے یہ مزا جنت میں بہت رکھا ہے شاپنگ دیکھیں جنت میں جب ہر چیز ہے تو خریداری کی ضرورت کیا ہفتہ بزار اور منگل بزار کی ضرورت کیا لیکن خواتین کو ساری دنیا کے خزانیں گھر میں لا گے جمع کر دو پھر بھی خریداری کے لیے نکلیں گے ان بزار میں گھومنے کا اپنا ہی مزا ہے تو اللہ نے دنیا میں کہہ دیا گھروں میں بیٹھ جاؤ آخرت میں بزار بھی ہیں تمہارے لیے آخرت میں بزار بھی ہیں خریداری بھی ہوگی نئی نئی چیزیں اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے ایسی چیزیں بزار میں لگا دے گا تو جنت میں اب تک نہیں دیکھی ہوں گی آپ نے تو ہر چیز کا مزہ ہر چیز لذت اللہ نے جنت میں رکھی ہے اور حسن و جمال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا دنیا کی عورت جنت کی عورت سے زیادہ حسین ہوگی جنت کی عورت کو تو مشک و عمبر سے بنایا نا لے ہوروں کو کس سے بنایا یہ اللہ نے مرد کے لیے ایک اضافی چیز ہور رکھی ہے یہ عورت کے لیے نہیں ہے خواتین پریشان ہوتی ہیں اس کے دو جواب ہیں ایک جواب تو یہ ہے کہ اللہ نے عورت کی فطرت یہی بنائی ہے کہ وہ ایک شہر چاہتی ہے یہ فطرت ہے اس کی تو اللہ اس کے شہر کو اس کے دل میں اتنی محبت ڈال دیں گے اور اس کے دل میں اس کے شہر کی اتنی محبت ڈال دیں گے کہ اس کو خواہش نہیں ہوگی کہ میرے شہر کے علاوہ کوئی اور میری زندگی میں ہوتا اور دوسری بات یہ کہ مرد کے لیے ہور اس لیے ہے کہ مرد کے لیے عورت بہت بڑی آزمائش ہے عورت کے لیے مرد اتنی بڑی آزمائش نہیں ہے مردوں میں وہ حسن نہیں ہوتا کہ عورتوں کا ان کو دیکھنے کو دل چاہے بہت کم ہوتے ہیں دنیا میں یوسف علیہ السلام کی طرح چار پانچ اور نعام طور پر تھوڑے سے ٹیڑے مڈے ہی ہوتے ہیں جبکہ عورت جہاں سے بھی جائے گی مرد کا دل دیکھنے کو چاہے گا آپ لوگ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں آپ لوگ بہت نیک ہیں مرد کا دل دیکھنے کو چاہتے ہی لہٰذا مرد کے لیے ساری زندگی کا مجاہدہ ہے ساری زندگی کی لوگ کہتے ہیں ٹینشن نیک ساری زندگی نظر جھکاؤ روزانہ دن میں ستر دفعہ ثواب کماتا ہے قربانی دیتا ہے دل آخر تین چار دن کے بعد کہتا ہے چھوڑو مولویوں کی باتیں ہیں سمجھنا رہی بات بہت زیادہ مجاہدہ ہے مرد کے لیے اس میں بار بار نظر کی حفاظت مرد کے لیے سب سے بڑا فتنہ ہی عورت ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا اور عورت مرد کی اس فترت کو جانتی ہے لہذا وہ مرد کی اس مجبوری سے فائدہ اٹھا کے کنگال کر دیتی ہے اس کو آج کل جو گل فرینڈ اور بوائی فرینڈ کا تصور ہے نا اس میں جو لڑکیاں دوستی کرتی ہیں وہ پیسوں کے لیے کرتی ہیں میں اکثر واقعہ بتاتا نا وہ ایک آدمی اپنی گل فرینڈ کے ساتھ چلا گیا ہوتل پہ کہتا ہے بھائی اللہ کے نام پہ دو دودھ پتی دے دو ہوتل والے نے کہا کہ ابھی دو دودھ پتی کیسے پر ایک گل فرینڈ کے لیے کہتا ہے کمبغت جب تو اتنا غریب ہے بیکاری ہے تو گل فرینڈ رکھی بھی کیوں ہے تو کہتا ہے بھائی بیکاری تھا اس لیے نہیں رکھی رکھ کے بیکاری بن گیا ہوں پہلے اپنے پیسوں سے ہی خریدتا تھا سارے پیسے اس پہ خرش کر دی ہیں کھا گئی ہے اب یہ نوبت پہنچ گئی ہے اللہ کے نام پہ دو دودھ پتی تو مرد کا مجاہدہ بہت ہے اس میں اس لیے اللہ نے اس کے لیے کیا کہا بھائی تم صبر کرو اپنے آپ کو زینہ سے بچاؤ عفیف اور پاکدامن بنو مجاہدہ عورت کے لیے بھی ہے عشق عورتوں میں بھی بہت پیدا ہوتا ہے مردوں سے لیکن مردوں میں یہ انصر زیادہ ہے تو اس لیے مرد کا مجاہدہ بہت ہے کہ اپنی نظروں کو برائی سے بچایا اس نے تو اللہ نے اس کے لیے جنت میں ہوریں رکھی ہیں وہ ہوروں کے حسن و جمال کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا فرمایا حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی عورت اتنی حسین ہے دیکھو جس کو اللہ نے حسین بنایا اور مرد کے لیے بنایا جنتی کے لیے تو اس کو تو بنایا ہی حسن و جمال کے لیے اس کا تو مقصد ہی یہی ہے تو بنانے والا کون ہے اللہ اور مقصد ہی اس کا کیا تھا جنتی کو خوش کرنا تو کیا بنایا ہوگا اس نے کیا بنایا ہوگا اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا اللہ نے مثالیں دی ہیں مثالیں فرمایا جیسے چھپے ہوئے انڈے ہوتے ہیں کوئی داغ دھبا نہیں ہوتا ان پر اس کی طرح ہوں گی وہ جنت کی عورتیں کہیں فرمایا کہ یاقوت اور مرجان کے پتھروں کی طرح شفاف ہوں گی اور کہیں کچھ فرمایا قاصرات و ترفعین بہت ساری صفات اللہ نے بیان فرمائی تو حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ اتنی ساری ہوروں کی صفات حسن و جمال مشک و عمبر کی مٹی سے بنایا گیا تو یہ بچاری دنیا کی عورت تو احساس کم طریقہ شکار ہو جائے گی اسے دیکھ کے تو حضرت عائشہ نے فرمایا اللہ دنیا کی عورت کو اس سے زیادہ جنت میں حسن و جمال دیں گے اور پھر وجہ بیان کی فرمایا اس لیے کہ جنت کی ہور نے روزہ نہیں رکھا جنت کی ہور نے نماز نہیں پڑھی اس سے تو فری میں جنت ملی ہے تو جس کو محنت کر کے ملی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ اس کو کم رکھیں اور ہور کا حسن بڑھا دیں یہ ممکن نہیں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو میں تفصیل سے بیان کر رہا ہوں فرمایے اس نے مجاہدہ کیا ہے دنیا میں وہ خواتین دنیا میں مجاہدہ کریں روزے رکھیں ٹوٹی پھوٹی حمت ہو تو دو چار رکھت تحجد کے پڑھ لیا کریں غیبت سے اپنی زبان کو محفوظ رکھیں اور عورت کے لیے سب سے بڑی چیز ہے پردہ عفت اور پاکدامنی عفیف اور پاکدامن عورت اللہ کو پسند دے حیاء عورت کا بہت بڑا انصر ہے حیاء یہ عورت کے لیے جنت میں جانا بہت آسان مرد کے لیے بہت مشکل ہے مرد کو بہت سارے کام کرنے پڑھتے ہیں پھر جائے گا یہ اور عورت کے لیے صرف چند باتیں ایک پردہ کر لے شہر کی اطاعت کر لے اسے خوش رکھے اور بچوں کی تربیت کر لے پانچ ٹائم نماز پڑھ لے اور باقی آج کل کے حساب سے کیا ہے برائیاں نہ کریں لڑوا کے گھروں میں آگ لگا دیتی ہیں ساس کے سامنے بہو کی بہو کے سامنے ساس کی پڑوس کی ادھر کے ادھر لڑا لڑوا کے ایسا کسی سب کی بات نہیں کر رہا بھائی پھر بالبار بتاتا ہوں یہ جو خواتین یہاں بیان فرمین ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں کسی کے گھر میں جاتی ہیں نا دیکھا گھر میں شہر نے کم سامان لے کے دیا بیوی کو تو پھر تھوڑا سا تنز مارتی ہیں کہ تمہارے میاں نے تمہیں دیا کیا ہے بھائی یہ بیوی کے سامنے کرنے کی بات نہیں ہے اس کے دل میں اپنے شہر کی ناشکری پیدا ہوگی اس سے بولو کہ تمہارے شہر نے بہت دیا ہے تمہیں ایسی بات کرو اگرچہ نہ دیا ہو جوڑ پیدا کریں جوڑ سمجھ رہے ہیں نا بات کو لڑائیں نہیں کسی نے پوچھا نا کہ بھائی کون سا شعبہ ہے جس میں خواتین ملازمت نہیں کر سکتی تو اس نے جواب دیا فائر برگیڈ پوچھا بھائی کیوں جوڑ پیدا کریں گھروں کو جوڑیں شہر کے سامنے بہنیں کیا کرتی ہیں اپنے بھائی کے کان اپنی اس کی بیوی کے خلاف پکا پکا کے اس کو عذاب میں لے آتی ہیں بہن جو ہوگی نا جب بھابی کے خلاف کس کو برگلاتی ہے اپنے بھائی کو یہ یہ کہہ رہی تھی یہ کھانا تو پکاتی نہیں ہے روٹی تو پکاتی نہیں ہے یوں پڑی رہتی ہے یوں کرتی رہتی ہے تو وہ بھائی جو ہے نا اس کے دل میں اپنی بیوی کے نفرت کے جذبات اتنا میں لوگوں سے صبح سام یہ کیس میرے پاس آتے ہیں صبح شام اتنا تنگ آگیا ہوں میں لوگوں سے کہتا ہوں اپنی بیوی کو فوراں اپنی بہن سے الگ کر دو چاہے وہ بہن صحیح کہہ رہی ہو بات صحیح بھی کہہ رہی ہوتی ہیں لیکن یہ طریقہ تو نہیں ہے نا کہ شہر کے کان پکا پکا کے طلاق دلواتی تو کیا فائدہ اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان جو ہے نا اپنا عرش پانی پہ بشاتا ہے یہ حدیث سنیں غور سے لوگوں کو اپنے شیطانگڑے جو اس نے دنیا میں تشکیل جیسے تبلیغ والے تو دین کی تبلیغ کے لیے تشکیل کرتے ہیں نا ایک تشکیل شیطان بھی کرتا ہے اسی سے تبلیغ بھی ثابت ہوتی ہے کہ جب شیطان اپنے شیطانگڑے بیجتا ہے تبلیغ کے لیے تو پھر دینداروں کا بھی تو فرض ہے نا کہ تبلیغ کے لیے وہ فود بیجیں شیطان اپنا کام کر رہا ہے اور ہم اپنا کام نہ کریں شیطان بھی ایک جگہ بیٹھ کے بیان نہیں کرتا بیجتا ہے تشکیلات کرتا ہے تو رحمان کے بندے بھی ایک جگہ بیٹھ کے نہیں بلکہ وہ بھی تشکیلات کرتے ہیں بھئی ایک جگہ نہیں جو بے طلب ہیں ان میں طلب پیدا کرو ورنہ شیطان بھی بیٹھا ہوتا جو میرا بیان سننے آئے گا بس اس کو فائدہ ہوگا باقی سارے جائیں جنت میں مجھے کوئی فکر نہیں ہے تو شیطان بڑا ہوشیار ہے وہ کہہ نہیں یہ سب مولویوں کے پاس چلے جائیں گے ورنہ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ان کو خود بیگ بیچ کے خراب کرو تو شیطان تشکیلات کرتا ہے شیطانگڑوں کی چھوٹے چھوٹے جو شیطانگڑے ہوتے نا ان کی وہ آ کے پھر ریپورٹ پیش کرتے ہیں شیطان پوچھتا ہے تم نے کیا کیا کہتے ہیں میں نے فلان سے یہ گناہ کروا دی یہ شیطان کہتے ہیں ٹھیک ہے کروا دی کوئی تنا توبہ کر لے گا کوئی تنا بڑا مسئلہ نہیں ہے تو نے کیا کیا بھئے یہ میں تھوڑا سا اپنا بھی اسٹائل لگا رہا ہوں میرا خیال ہے ایسا ہی کرتا ہوگا آج کل کے حساب سے ہاں بھئی تو نے کیا کیا کہتے ہیں میں نے یہ کیا فلان کو جو ہے نا یہ فلان گناہ کروا دی یہ کون سا چل بیٹھ جا حدیث میں آتا ہے کہ ایک آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی میں طلاق دل لوا دی ایسے لگائی بجائی کی ہے نا جا کے ادھر جو ہے نا نند کے کان میں جا کے ڈالا میں نے کہ اس کو ورغلا یہ بھی تیرا بھائی آیا وہ ہے نا ابھی ابھی اچھے موڑ میں ہیں بھابی کے خلاف اس کے موڑ کو خراب کر دیں ادھر بھابی کو الگ پٹیاں بھابی کو کوئی اور پٹی پڑھا رہا ہے اس کی والدہ پٹی پڑھا رہی ہے اپنی بچی کو تو یہ سارے پٹیاں پڑھوانے کے لیے شیطان تشکیلات کرتا ہے بیل آخر گھر ٹوڑ جاتے ہیں تو شیطان حدیث میں آتا ہے شیطان اسے سینے سے لگاتا ہے تو نے کام کیا ہے دل خوش کر دیا کیوں اس لیے کہ اب جو فساد شروع ہوگا نا دین برباد پھر نہ نواز میں دل لگے گا اس کا نہ روزے میں جو بچارے یہ بیوی میں علیتگی ہو جاتی ہے کیسا پریشان رہتے ہیں ہر وقت بچوں کی لڑائی وہ ادھر ٹانک ہیچ رہا ہے یہ بچے مجھے ملیں وہ ادھر کھیچ رہا ہے مجھے ملیں پھر ایک دوسرے پر تحمتیں الزام جھوٹ پلود ایسے الزام لگاتے ہیں کوئی ذرا بھی حیاء نہیں آتی جھوٹے الزام لگاتے ہیں شوہر بیوی پہ لگائے گا بیوی شوہر پہ لگائے گا تو انہی کے صفائیوں میں ساری زندگی برباد ہوتی ہے تو عورت کے لئے ایک بہت بڑی چیز کیا ہے اپنی زبان کو جوڑ پیدا کرنے کا ذریعہ بنا دے چند باتوں پر عمل کر لے جنت میں چلی آئے گی لیکن یہ سارے کام وہ کرے گا مرد بھی وہ کرے گا جس کو جنت کا یقین اور عورت بھی وہ کرے گی جس کو جنت کا یقین ہو تو اب میں آتا ہوں قرآن کی وہ آیتوں کا ترجمہ کرتا ہوں اللہ نے فرمایا کہ جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے بڑے مجاہدے کر کے تو اہل جہنم سے کہیں گے کہ ہمارے رب نے ہم سے جس ہور اور رنگ کے وعدے کیے تھے اور جن نعمتوں کے وعدے کیے تھے آج وہ وعدے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تمہارے رب نے تم سے جس جہنم کا وعدہ کیا تھا جس آگ کا وعدہ کیا تھا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدْ رَبُّكُمْ حَقَّا کیا تم نے بھی اس وعدے کو سچا پایا ہے قَالُوا نَام وہ کہیں گے ہاں ہم نے بھی اپنی آنکھوں سے وہ وعدہ دیکھ لیا فَأَذَّنَا مُؤَذِّنُمْ بَيْنَهُمْ اللَّانَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ اللہ فرماتے کہ اعلان کرنے والے کہے گا ان ظالموں پر اللہ کی لانت ہو جو آج یقین کر رہے ہیں جب یقین کرنے کا وقت چلا گیا وقت دنیا میں ہے پھر جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ہے جس کو آراف کہا جاتا ہے بلکل جنت اور جہنم کے درمیان راجِ قول کے مطابق اس میں وہ لوگ ہوں گے وہ اہلِ ایمان جن کی نیکیاں برائیاں بلکل برابر فرشتے فیصلہ ہی نہیں کر پا رہے کہ یہ ادھر والے ڈپارٹمنٹ میں یا ادھر میں بلکل برابر تولہ گیا تو بلکل برابر نکلا ہے صاحب کتاب وہ بلکل جہنت اور جہنم کے درمیان میں دونوں کا کلام سنیں گے جنتیوں سے بھی بات کریں گے اور جہنمیوں سے بھی لَمْ يَطْعَمُوْهَا وَهُمْ لَمْ يَدْخُلُوْهَا وَهُمْ يَطْعَمُونَ وَهُمْ يَطْمَعُونَ فرمایے جنت میں داخل تو نہیں ہوئے مگر ان کو لالچ ہوگی کہ کاش ہم یہاں داخل ہو جائیں کاش ہمیں یہاں چلے ہیں لیکن مقالمہ دونوں سے کریں گے اَن سَلَامٌ عَلَيْكُمْ جنتیوں کو سلام کریں گے تم پر سلامتی ہو کیسی خوش جگہ پر ہو وَإِذَا صُّلِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ اَصْحَابِ النَّارِ جب ان کی نگاہیں آگ پر پڑیں گی قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَا الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اللہ سے دعا مانگیں گے اللہ ہمیں ان ظالموں کے ساتھ نہ رکھنا پِر وَنَادَا أَصْحَابُ الْعَعْرَافِ رِجَالِينَ اللہ تعالی جو آراف میں جو مسلمان ہوں گے ان کے جو جان پہچان والے جہنم میں جل رہے ہوں گے اللہ ان کو ان کی زیارت کرائیں گے دیکھو تمہارا فلان عزیز فلان دوست اس آگ میں جل رہا ہے تو آراف والے لوگ ان سے خطاب کریں گے ان سے بات کریں گے کہیں گے قَالُوا مَا أَغْنَا آنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَقْبِرُونَ تمہارے پاس تو بڑی طاقت تھی تم تو فلان علاقے کے ناظم تھے تم تو فلان تھانے دار تھے تم تو وزیر تھے تم تو فلان اتنے گریٹ کے آفیسر تھے تمہارے پاس تو بہترین گاڑی تھی تمہارے پاس تو بنگلے تھے دنیا میں تو کبھی تمہاری کسی نے ٹھکرائی نہیں کوئی بات ہر بات تمہاری سنی جاتی تھی آج وہ تمہاری دولت اور وہ تمہاری طاقت اور قوت کہاں گئی اور پھر کہیں گے یہ جو جنت کے غریب مسکین لوگ ہیں یہ جو لوگ جن کے بارے میں تم قسمیں اٹھایا کرتے تھے کہ یہ اونچے مرتبے میں نہیں جا سکتے یہ ناکام لوگ ہیں آج دنیا دار آدمی دیندار کو دیکھ کے کیا کہتا ہے ناکام گھر میں ماں باپ بھی اس بچے سے محبت کرتے ہیں جو دینداری میں آج کل کم ہو آج کل ماں باپ کبھی ہے پیسے زیادہ کمائیں حلال حرام کی پرواہ نہ کریں اور ایک بچہ کہہ دے یہ حرام ہے بینک کی جو بچے کی یہاں والی صاحب نے جوب دلا ہی بینک میں اس نے کہا یہ سودی بینک ہے میں جوب نہیں کروں گا والی صاحب نراض ہو گئے مولویوں کے پاس بیٹھتا ہے نا یہی سیکھے گا ایسا نراض ہوئے کہ وہ چار پانس سال سے بیٹھ نہیں چھوڑ دیا مولوی صاحب کے پاس اس میں لہذا اب وہ بینک میں جوب کر رہا ہے اببہ نے کہاں سے ہٹا لیا مولوی صاحب کے پاس کہا کہ ناکام ہو جائے گا ان کے پاس بیٹھے گا تو یہ حلال اور حرام کے چکر میں اجھالتے رہیں گے تمہیں ساری خوشییں چھیل لیں گے تم سے تو بھائی کوئی خوشی نہیں چھیلتا دیندار طبقہ زیادہ خوش ہوتا ہے تو فرمائیں گے کہ اصحابِ عراف کیا کہیں گے کہ بھائی یہ جو جنت میں جو لوگ تھے یہ غریب مسکین اور یہ وہ لوگ جن کے بارے میں تم ان کو ناکام کہا کرتے تھے یہ وہ لوگ ہیں اب دیکھو ان کو اللہ نے کیسا ٹھکانہ دیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں آتا ہے اصحابِ عراف کو بھی جنت میں داخل کر دیں گے اپنی رحمت سے پھر قرآن میں آتا ہے کہ اہلِ جہنم کے اور جنت کے درمیان جب یہ مقالمہ ہوگا تو اہلِ جہنم جنت والوں سے کہیں گے وَنَادَا أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ اصْحَابِ نَارِ اصحابِ جنت سے کہیں گے اَنْ اَفِيضُ عَلَيْنَا مِنَ الْمَا اَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ یہ کچھ وقت کے لیے اللہ نے جنت اور جہنم کے درمیان پردہ اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ کچھ وقت کے لیے اس دوران یہ کلام ہوگا تو جہنم والے کہیں گے کہ ہمیں تھوڑا سا پانی اس جنت سے دے دو یا وہ رسط تھوڑا سا دے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے کوئی بھوکا غریب آدمی جیسے کسی کھاتے ہوئے کو دیکھ کے بھیک مانگتا ہے نا غریب آدمی جیسے آپ ہوتل پر کھا رہے ہیں آ جائے گا تھوڑا سا مجھے بھی دے دو ملکل یہ منظر ہوگا کہ بھائی تھوڑا سا پانی اوپر سے پھیک دو یہاں ہمارے لئے تھوڑا سا رسط جو تم کھا رہے وہ ہمیں دے دو تو جنتی کہیں گے اِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا اللہ نے ایسے کافروں پر اس کو حرام کر دیا ہے کیوں آگے اللہ نے وجہ بیان کی اتنا سخت عذاب کیوں تم نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا تھا چند رسومات تک ہے بارہ ربیل اول کو تھوڑا ناچکوت کر لو تیجھے دیگیں پکا کے تقسیم کر دو اور کیا ہے محرم کی الگ رسومات ہیں اور رجب کی الگ کونڈے یہ ہے آج کا دن یہی ہے نا رسومات کھیل کو تھوڑا انٹرٹینمنٹ بھی ہو جاتی ہے تھوڑا سا مزہ بھی آ جاتا ہے چالیس ماہ ہو گیا دیکھیں میں ایک خاپی کہ چلے گئے سب مل گئے جو اللہ نے جن چیزوں کو حلال و حرام آو ہم بتاتے ہیں کن چیزوں سے رب ناراض ہوتا ہے کونڈے نہ کرنے سے نہیں ہوتا اللہ کیا فرماتے ہیں اللہ تشریقو بھی شیعہ و بالوالدین احسانہ اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو سب سے پہلے اور والدین مخلوق میں سب سے پہلے کس کا حق والدین ان کے ساتھ حسن سلوک کرو اگر اولاد بیٹی گھر میں ماں سے بدتمیزی سے بات کرتی ہے سمجھ لو اس کا انجام اچھا نہیں ہے ماں کے سامنے اپنی آواز کو پس کرے کبھی غلطی ہو جائے اونچی ہو جائے پھر اللہ نے توبہ استعفار کا دروازہ کھولا بھائے لیکن عادت پڑ گئی آج کل باتیں نہیں کرتی مائیں بلاتی ہیں بچیوں کو سن رہی ہوتی ہیں جواب نہیں دیتی یہ بیٹیوں کا معاملہ گھروں میں ماں کے ساتھ ہو رہے اللہ کا عذاب نہیں آئے گا اللہ نے تو حکم دیا ماں اپنی بیٹی کو بلائے بیٹی نفل نماز پڑ رہی ہے نفل نماز توڑ کے جواب دے یہ ٹی وی دیکھ رہی ہے ٹی وی بند کر کے جواب نہیں دے سکتی یہ موبائل پر لگی بھی ہے ایس ایم ایس بازیاں چل رہی ہیں سنا سنا کے اس کو سلاتی رہی اپنے جگر کا ٹکڑا سمجھتی رہی اس کے پیشاپ پخانوں کو صاف کرتی رہی کتنا عرصہ لگا دیا مگر یہ بچی ذرا سی جوان ہوئی تو اب بدتمیزی کرتی ہے اب ماں سے لڑتی ہے کوئی بات نہیں مانتی تو ان چیزوں پر میرے بھائی اللہ قیامت میں جہنم کی آگ میں ڈالیں گے آج گھروں کا مال ڈرامے دکھا دکھا کے نا سارا کلچر تبدیل ہو گیا بیٹا باپ کی مخالفت بیٹی ماں کی مخالفت تو اللہ نے کیا فرمایا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا تھا چند رسومات چند رسومات ہو گئی ہیں اللہ نے سود سے منع کیا وہ نہیں چھوڑتے مرد کو حکم دیا بھائی داڑی رکھو وہ نہیں رکھ رہے اللہ نے کیا کہا یتیم کا مال مت کھاؤ مگر باپ جب مر جاتا ہے وراست تقسیم نہیں کرتے چھوڑے یتیم بھائی بھی ہیں ان کو وراست کا حصہ الگ نہیں کر رہے سم مل کے کھا رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں اللہ نے قرآن میں حرام قرار دی مگر سارے حکامات توڑے جا رہے ہیں حج فرض ہو جاتا ہے نہیں کرتے بڑھاپے کے لیے رکھاوے حج کو بولے ہو جائیں گے اٹھا کے کوئی لے جائے گا بھائی جب پیسہ آیا ہے تو سب سے پہلے حج کرو اللہ کا حکم ہے یہ تو سارے بڑے بڑے احکامات توڑ نمازیں قضا ہوتی ہیں گھروں میں خواتین بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے کتنی پابندی سے اٹھتی ہیں کیا نماز میں اتنی پابندی ہوتی ہے نماز تو اسلام میں توحید کے بعد سب سے بڑا حکم کیا ہے فرض نماز بازار جا کے نماز چھوڑ دیتی ہیں عورت کے لیے بازار میں نماز چھوڑنا جائز نہیں ہے اگر آپ بازار گئی ہو نماز کے لیے مسجد میں جا کے نماز پڑھو اور یاد رکھیں نماز کا حکم پہلے ہے پردے کا حکم بعد میں باز کہتی ہے نئی وضو کرنے میں چہرہ کھولنا پڑے گا یہ ہوگا وہ ہوگا پردے کی جگہ تلاش کریں نہیں ملتی تو چہرہ کھول کے وضو کریں نماز پہلے ہے نماز نہیں خضا ہونی چاہیے سفر میں ماف نہیں ہے بس میں ماف نہیں ٹرین میں نہیں جہاز میں ماف نہیں ہے ذرہ ذرہ سی بات پر کہ ان کو بھول گئے تھے بے فکر ہو گئے تھے آج ہم بھی ان کو بھول گئے ہیں جلتے رہو اس آگ میں تڑپتے رہو وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا فرمائے چیخیں گے اس میں وَهُمْ فِيهَا کَالِحُونَ جل کے کوئلہ بن جائیں گے چیختے رہیں گے ربنا اخرجنا منہ اے اللہ ایک دفعہ اس آگ سے نکال دے فَإِنَّ عُدَنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ اگر دوبارہ دنیا میں جا کے تیری نافرمانی کی تو ہم باقی بڑے ظالم ہوں گے اللہ فرمائیں گے اِخْسَعُ فِيهَا اس میں زلیل ہو کر پڑے رہو زلیل ہو کر پڑے رہو کیوں الْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَانَ سُولِخَا يَوْمِهِمْ حَادَا تم دنیا میں ہمیں بھول گئے تھے آج ہم تمہیں بھول گئے ہیں تو بھائی آج دنیا میں اللہ کو بھولو نہیں یاد رکھ لو موقع پہ اللہ کو یاد رکھو جب نافرمانی کا موقع آئے وہاں اللہ کو یاد رکھے نافرمانی چھوڑ دو نئی چھوٹی چھوڑنے کی کوشش کرو علماء کی بیانات میں بیٹھو بزرگوں کی صحبت میں بیٹھو سنو ان کے بیانات اور کوشش کرو چھوڑنے کی انشاءاللہ آہستہ آہستہ چھوڑ جائے گی تو اللہ تعالی مجھے بھی عمل کی توفیق دے آپ حضرات کو تو یہ اللہ نے جو جنت اور جہنم کے قرآن میں واقعات بیان کی میرے بھائی آج تو یہ کہانی معلوم ہوتے ہیں کل یہ ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے نظر آئیں گی وَمَنْ أَسْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ اللہ فرماتے ہیں اللہ سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہو سکتا اللہ کو کیا ضرورت ہے معاذ اللہ جھوڑ بولنے کی بھی اللہ سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہو سکتا یہ دنیا بنائی اس لئے اللہ نے آزمائش کے لیے اللہ تعالی ہمیں اس رمضان کی مکمل گناہوں سے بچنے کی توفیق ادا فرمائے جو خواتین بیٹھی ہیں بیان سن رہی ہیں وہ نیت کر لیں انشاءاللہ اس رمضان میں مکمل شریف پردے کا اعلان کر دیں گے مجھے یہ ڈر ہوتا ہے یہ ایسی باتیں کرتے ہوئے کہ خواتین بیان سننے ہی نہ بھاگی نہ جائیں بھائی آپ پردہ کریں نہ کریں بیان بہرحال سنیں لیکن ایک بات کر رہا ہوں تھوڑی سی حمد کر لیں کچھ تو فائدہ ہو رمضان کا قبر کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں کوئی تو اس رمضان میں کوئی گناہ تو چھوٹے جس مرد کی داڑی نہیں ہے وہ حمد کر کے اس رمضان میں داڑی کا اعلان کرتے ہیں داڑی رکھوں گا رمضان ہر سال زندگی میں آتا ہے ایک گناہ تو چھڑوا کے جائے پھر تو فائدہ ہوگا تو ہو سکتا ہے دس پندرہ دفعہ جب رمضان زندگی میں آئے تو سارے گناہ چھڑوا دے اور اگر نیتی نہیں کرو گے ویسے کے ویسے ہی تو پھر تو ایسے سو رمضان بھی آ جائیں ویسے کے ویسے ہی رہو گے وہ ایک جانور ہے نا اس کی دم کو اگر رکھا جائے پائپ میں باہر نکالو ویسے کا ویسے ہی ہوتا ہے تو ہماری بھی مثال ایسی ہے رمضان میں روزے بھی رکھ لیتے ہیں ترابی بھی رہتے ویسے کے ویسے ہی ہیں جیسے رمضان سے پہلے تو ایسے ہی رہیں گے میرے بھائی اللہ تعالی ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہ بھی حمدیگا نشہد ان لا اله الا انتا نستغفرك ونتوب اليک